ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ایچ کیو کے دو ہنگامی فیصلوں کے متعلق اچانک کیا بہت بڑی خبر آئی ہے چیف جسٹس کے گھر سے کس نویت کی بریکنگ نیوز آگئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک بڑی خبر کیا ہے لندن میں میاں نواز شریف کے گھر سے کون برامد ہو گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک انتہائی حساس نویت کی خبر کیا ہے اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں کیا نیا اور بڑا سرپرائز دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے اور اب اسی خبر کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی باقاعدہ طور پر سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہے اور یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آگئی اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے وقت پر ہی لندن میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ڈراما لندن میں کیا گیا اور اب اس تماشے کی ایک پینٹالیس سیکنڈ کی الگ سے ویڈیو بھی سوچل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اور اسی ویڈیو پر اب ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں اور ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے اب اس ویڈیو میں کس قسم کے دو مناظر ہیں اور آرمی چیف کے متعلق کیا دو بڑے انکشافات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب شہباد شریف لندن میں میاں نواز شریف کی رہائشگاہ سے نکلے تو اچانک ایک میسٹیریس کریکٹر سامنے آ گیا ایک بہت ہی پرسرار نویت کا معاملہ سامنے آ گیا اور پھر ایک ایسی ویڈیو لیک ہو گئی جس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا اب اس معاملے کو اپنی جانب سے تو پوری طریقے سے سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی پورا زور لگایا گیا تھا کہ یہ ویڈیو کسی بھی صورت میں لیک نہ ہو کسی بھی صورت میں سامنے نہ آئے کیونکہ یہ ویڈیو براہ راست آرمی چیف سے جڑی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ ویڈیو اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے یہ سامنے آ گئی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اور اس سے جڑی خبر کو جانبوچ کر آن پرپس لی کر دیا گیا اور یہ تماشا اس وقت شروع ہوا جب شہباز شریف میاں نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ سے باہر آئے اور جس وقت شہباز شریف باہر آئے تو وہاں پر چار پاکستانی صحابی موجود تھے اب میاں نواز شریف اور مریم نواز جب بھی اپنی رہائشگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ وہاں پر ان چار پانچ پاکستانیوں کے ساتھ ایک فکس میچ کھیلتے ہیں یعنی پہلے سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز سے کیا سوالات کیے جائیں گے یہ سوالات پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں میاں نواز شریف کو اور پھر وہ پرچی سے پڑھ کر ان سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں لیکن اس مرتبہ جب شہباز شریف باہر آئے تو آرمی چیف کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم نویت کی ویڈیو اس طرح سے لیک ہو گئی کہ اب شریف خاندان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے کیونکہ شہباز شریف جب میاں نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ سے باہر آئے پہلے تو ایک فکس میچ کھیلا گیا یعنی پہلے تو جو تیہ شدہ سوالات تھے وہ شہباز شریف سے پوچھے گے اس فکس میچ کے تحت شہباز شریف نے دو جوابات آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے دیے لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا یہ ایک ایسا تماشا تھا جس کی ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اس سے پہلے یہ ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی اور یہ تماشا اس وقت ہوا جب شہباز شریف تین چار پاکستانی صافیوں کے ساتھ فکس میچ کھیلنے کے بعد ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی لانچ کی گئی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ شہباز شریف میاں نواز شریف سے بڑے پرخلوس طریقے سے مل رہے ہیں اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیمپین لانچ کی گئی کہ دیکھیں دونوں بھائی کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن اب شہباز شریف جیسے ہی گاری میں بیٹھے جیسے ہی وہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو اچانک ان کے فون پر جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی کال آ گئی اور یہ ایک ایسی کال تھی جسے سن کر شہباز شریف کے توتے اڑ گئے شہباز شریف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کبھی ایمیجن نہیں کر سکتے تھے کہ جی ایچ کیو سے جڑی یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے یہ برائی راست ان کو کال کرے گی اور اس کال میں اتنے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے یہ شہباز شریف کے ویم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اس کال کا تعلق برائی راست کور کمانڈرز کانفرنس اور نئے آرمی چیف سے ہے یہ کال کرنے والی جی ایچ کیو کی طاقتور ترین شخصیت کون ہے اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اب اس کال کے متعلق اور کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آج کے دن میں جو دو بہت بڑے اور نئے انکشافات ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس سے آج کے دن میں ایک نئی اطلاع سامنے آئی ہے آج کے دن میں اس کور کمانڈرز کانفرنس کی اندرونی کہانی پہلی بار سامنے آئی ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی نویت کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی یہ ایک ایسی کانفرنس تھی جو کہ آٹھ گھنٹے سے بھی زائد وقت تک جاری رہی لیکن اس کے بعد ایک بڑا مسٹیریس قسم کا میٹر سامنے آیا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا پچھلے دو سال کی یہ اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری نہ ہونا انتہائی معنی خیز تھا لیکن اب اس کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی اطلاع سامنے آگئی ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جو پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل آصف غفور شریک تھے جو کہ اس وقت کوئٹا کی کور کمانڈ کر رہے ہیں جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد انہوں نے کوئٹا کی کور سنبھالی تھی اور اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں اسی کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل سائر شمشاد مرزا بھی شریک تھے جن کے متعلق کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سنیورٹی لسٹ میں وہ اس وقت پہلے نمبر پر ہیں راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں اور اس وقت مارشللہ کے حوالے سے اسلامباد میں جس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں یا جس قسم کی اطلاعات پھیل رہی ہیں اب اس پوری صورتحال میں ہمیشہ راولپنڈی کی جو کور ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہ کور اس وقت جنرل سائر شمچاد مرزا کمانڈ کر رہے ہیں لیکن اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں جنرل آسے منیر بھی شریک تھے جن کو اس وقت سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان کی مدت ملازمت ستائیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے لیکن اب چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سمری ہے نئے آرمی چیف کی یہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف یعنی جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ سے کوئی آٹھ دس دن پہلے موو ہو جائے گی اس لیے کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ جنرل آسے منیر کو سینئر ترین جنرل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اب اسکور کمانڈرز کانفرنس سے جو اطلاع آئی ہے جو نئی اطلاع اور نئی اندرونی کہانی آج کے دن میں سامنے آئی ہے وہ ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب جنرل عزر عباس بھی اس کور کمانڈرز کانسیڈرز میں شریک تھے جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں چیف آف جنرل سٹاف آرمی میں انتہائی اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے لیکن چیف آف جنرل سٹاف کے نیچے برائرات ٹروپس نہیں ہوتے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کور کمانڈرز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اب اسی کور کمانڈرز کانسیڈرز میں جنرل نومان بھی شریک تھے جو کہ اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں سینیورٹی لسٹ میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں اور اب ان کا نام بھی نئے آرمی چیف کے لیے بڑے مانیخیز انداز میں ڈسکس کیا جانے لگا ہے اسی طرح جنرل فیض جن کو نون لیگ کبھی بھی اگلے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر نہیں کرے گی اگر نون لیگ کی حکومت انتیس نومبر تک برقرار رہی لیکن بارہ جنرل فیض حمید بھی اس کور کمانڈرز کانسیڈرز میں شریک تھے اور پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل آمیر جو کہ گجرا والا کی کور کمانڈ کر رہے ہیں جو اس وقت چھتے نمبر پر ہے سینیورٹی میں اور ابھی آئی اس پی آر کی ایک فوٹیج میں ان کے متعلق بھی اب نئے آرمی چیف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کے نئے آرمی چیف بننے کے حوالے سے بھی بہت ہی زوردار قسم کی ڈسکشن اس وقت شروع ہو گئی ہے جو ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم پروگرامز ہے اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں اس کور کمانڈرز کانفرنس سے ایک ایسی اطلاع آئی اور ایک ایسا انکشاف ہوا جس کا تعلق براہ راست شہباز شریف کو کی جانے والی فون کال سے ہے یعنی وہ فون کال جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ جب شہباز شریف میاں نواز شریف کی رہائشگاہ سے ائرپورٹ کے لیے نکلے تو ان کو آدھے راستے میں جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی کال آگئی اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے دو اہم ترین جو فیصلے ہیں ان کی اطلاع پہلی مرتبہ شہباز شریف کو مصر میں دی گئی تھی اس کے بعد شہباز شریف کے جہاز نے دو کلبازیاں کھائیں یعنی شہباز شریف نے اناؤس یہ کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں لیکن پھر اچانک جب کور کمانڈرز کانفرنس کے دو بڑے فیصلوں کے متعلق شہباز شریف کو مصر میں ایک ہنگامی اطلاع پہنچائی گئی تو انہوں نے اپنے جہاز کا رخ موڑا اور پھر وہ جا کر لندن پہنچ گئے لیکن اب پھر آج کے دن میں کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہے کیونکہ جس وقت شہباز شریف لندن پہنچ گئے تو وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا تھا جس کی ویڈیو پہلے سامنے نہیں آئی تھی جس کے متعلق خبر پہلے سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب یہ ویڈیو اور یہ خبر باقائدہ اور بازابطہ طور پر سامنے آگئی ہے کیونکہ شہباز شریف جب لندن پہنچے تو انہوں نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ جب وہ مصر میں تھے تو انہیں کور کمانڈرز کانفرنس کے کن دو ہنگامی فیصلوں کے متعلق آگاہ کیا گیا اسی وجہ سے شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ میں آپ کے پاس مشاورت کے لیے آیا ہوں یعنی ایک ایسی شخصیت جو کہ عدالت سے مفرور قرار پائی استحاری قرار پائی مجرم قرار پائی یعنی میاں نواز شریف شہباز شریف نے نئے آرمی چیف کی تقررح کے لیے ان سے مشاورت کی لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک ایسا کام کیا جس کی انٹیلیجنس انفرمیشن جی ایچ کیو تک پہنچ گئی اور پھر ایک تباک ان قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی یہ ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہے یعنی نئے آرمی چیف کے متعلق میاں نواز شریف نے ایک ایسا کام کیا لندن میں جس کی اطلاع جی ایچ کیو کو پہنچ گئی جی ایچ کیو اس پر بڑا برم بھی ہوا اور اب اس کے متعلق جو ویڈیو لیک ہوئی اور جو خبر سامنے آئی ہے اس کے متعلق آپ کو دو اہم ترین نقات بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ سے یہ خبر لانچ کروا دی گئی کہ اب سب سے سینئر جنرل کو آرمی چیف بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا اور وہ تنازہ یہ تھا کہ اصل میں سب سے سینئر لیفٹینن جنرل اس وقت کون ہیں کیونکہ جنرل آسے مونیر جو کہ ستائیس نومبر کو ان کی مدت ملازمت ادروائز ختم ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سب سے سینئر جنرل ہیں جبکہ کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ جنرل سائر شمشاد مردہ جو راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت سینئرٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں اب جس وقت میاں نواز شریف نے اور چہباز شریف نے یہ خبر لانچ کروا ہی کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا یعنی نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا سب سے سینئر جنرل آرمی چیف بنیں گے اس کے بعد چہباز شریف جب ائرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے تو انہیں اس وقت پھر جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی ایک اہم ترین کال آ گئی اور پوچھا یہ گیا اس طاقتور ترین شخصیت کی جانب سے شہباز شریف کو اس کال کے دوران کہ اب آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف نے نئے آرمی چیف کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جی ایچ کیو کی جانب سے بھی ایک نام پروپوس کیا گیا تھا اس لیے جی ایچ کیو یہ جاننا چاہتا تھا کہ میاں نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے اب ویسے تو آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار پرائم نسٹر کے پاس ہوتا ہے لیکن چونکہ اس حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہے جو کہ عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے یہ حکومت بنائی اس کے بعد شریف خاندان پر ظاہر ہے کہ کرپشن کے سنگین قسم کے الزامات ہیں مقدمات بھی چل رہے ہیں تو اس صورت میں شہباز شریف اور میاں نواز شریف بہت ہی کامپرومائزنگ پوزیشن میں ہیں اور وہ جی ایچ کیو کے اقامات کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے جس وقت شہباز شریف ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں جی ایچ کیو سے ایک انتہائی سخت نویت کی کال آگئی اب اس کال میں شہباز شریف سے پوچھا یہ گیا کہ نئے آرمی چیف کے لیے کس کا نام لندن میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور اب یہاں پر پھر شہباز شریف نے جی ایچ کیو سے ایک میسٹیریس قسم کی گیم کرنے کی کوشش کی ایک پرسرار گیم کھیلنے کی کوشش کی شہباز شریف نے جی ایچ کیو سے اور یہ جو پوری گیم ہے یہ انہیں میاں نواز شریف نے سمجھائی تھی کہ جی ایچ کیو کو کیسے دھوکہ دینا ہے اور وہ گیم یہ تھی کہ جی ایچ کیو کو کوئی واضح قسم کا جواب نہ دیا جائے کہ ہم کس کو نیا آرمی چیف تائنات کریں گے جیسے جیسے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا دن قریب آئے گا جنرل باجوہ ویسے ویسے غیر موثر ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ہم نئے آرمی چیف کی جو تائناتی ہے یہ جی ایچ کیو کی خواہش پر نہیں کریں گے بلکہ ہم خود اپنے جو ہمارے ایک ہم نے ایک حساب کتاب لگایا ہوا ہے سیاسی اس حساب سے ہم نئے آرمی چیف کی تائناتی کریں گے لیکن یہاں پر پھر شہباد شریف کو جو کال آئی جی ایچ کیو کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی اس نے پوری گیم الٹا کر رکھ دی کیونکہ شہباد شریف نے جب اس شخصیت کو یہ بتایا کہ ہم نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا نئے آرمی چیف کے متعلق تو پھر انہیں کال کرنے والی جی ایچ کیو کی یہ طاقتور شخصیت انتہائی برم ہو گئی اور پھر شہباد شریف کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ فوراں دوبارہ نواز شریف کے پاس جائیں ان سے واضح فیصلہ لے کر آئیں اور پھر شہباد شریف کو چند گھنٹے کا وقت دیا گیا کہ چند گھنٹے کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تباکن ویڈیو آگئی جس کا ذکر ہم نے آپ سے اسی وی لاغ کے شروع میں کیا اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت آئی جب شہباد شریف نے اچانک بیماری کا بہانہ بنایا اور پھر دو دن کے لیے لندن میں قیام بڑھا دیا اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس کا براہ راست تعلق بھی نئے آرمی چیف کی تقریح سے ہے اب اگر میاں نواز شریف نئے آرمی چیف کی تقریح پر جی ایچ کیو کے جو احکامات ہیں وہ نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے نتیجے میں میاں نواز شریف اور شہباد شریف کی یہ جو حکومت ہے یہ پانچ سات دن میں گرائی جا سکتی ہے لیکن اب شہباد شریف یہ جو جی ایچ کیو سے آنے والی کال تھی اس کے بعد واپس بھاگے بھاگے میاں نواز شریف کے پاس پہنچے اور اس کال کے متعلق انہوں نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے جی ایچ کیو کی جانب سے لیکن اس کے بعد پھر ایک اور کال کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر آج کے دن میں سامنے آگئی اب میاں نواز شریف کو جب شہباد شریف نے جی ایچ کیو کی اس کال کے متعلق بتایا تو میاں نواز شریف بھی بڑے پریشان ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ہنگامی طور پر عاصف علی زرداری کا سہارا لیا عاصف علی زرداری کو کال کی اس کے بعد فضل الرحمن کو بھی میاں نواز شریف نے ہنگامی طور پر کال کی اور پھر نون لیگ نے اس قسم کی خبریں لانچ کروانا شروع کر دی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں میاں نواز شریف مارشلہ لگوا لیں گے لیکن جی ایچ کیو کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگائیں گے اور یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا حالانکہ میاں نواز شریف کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مارشلہ کے خلاف مضامت نہیں کی مشرف کے مارشلہ کے دوران بھی وہ ایک معایدہ کر کے پاکستان سے فرار ہو گئے تھے لیکن اب ایک طرف شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو جی ایچ کیو کا یہ پیغام پہنچایا دوسری جانب آج کے دن میں کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق ایک بہت بڑے فیصلے کے متعلق ایک اہم ترین اطلاع آگئی اور جیسے یہ اطلاع سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق دو بڑے حیران کن قسم کے واقعات سنا دیئے لیکن خان صاحب کا یہ جو ستائیس سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو میڈیا نے سنسر کر دیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس ستائیس سیکنڈ کے کلپ میں جنرل باجوا کے متعلق کیا دو اہم ترین واقعات سنائے اب ان میں سے پہلا جو واقعہ تھا اس میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ عوام میں اس وقت بہت حسا ہے شکر کریں کہ ہم نے لانگ مارچ کو اس کے بعد خان صاحب نے جنرل باجوا کے متعلق انتہائی حساس نویت کا واقعہ سنایا جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ لندن میں بیٹھا ایک مفرور شخص نئے آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ کر رہا ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہا ہے اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے ایک سابق آرمی چیف کو ایک بی ایم ڈیو کار دینے کی آفر بھی کی تھی اسے پتہ ہے کہ وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوگا اور اب ایک کرپ ٹولے کو ہم پر مسلط کر کے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں لیکن یہاں پر کور کمانڈرز کانسلنس کے متعلق آج کے دن میں ایک انتہائی اہم نویت کی اطلاع آئی ہے یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر ہے اور یہ اطلاع اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف پاکستان پہنچ چکے تھے اور اب اس پوری صورتحال میں جو کور کمانڈرز کانسلنس کے فیصلوں کے متعلق نئی اطلاع سامنے آئی ہے اس میں سے ایک انکشاف تو یہ کیا گیا کہ اس کور کمانڈرز کانسلنس میں نئے الیکشن کا جو ایک واضح فارمولا ہے وہ ڈسکس کیا گیا یہ فارمولا اب شریف خاندان کو بھی بتا دیا گیا ہے اور یہ فارمولا مبینہ طور پر اور ممکنہ طور پر اگلے سال اپریل سے جون کے درمیان الیکشن کروانے کے متعلق ہے اب میاں نواز شریف کو اس فارمولے پر شدید تحفظات ہیں اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک فارمولا مبینہ طور پر ڈسکس ہوا لیکن اب اس پوری صورتحال میں اطلاع یہ ہیں کہ اگر میاں نواز شریف نے جی ایچ کیو کو نئے آرمی چیف کے معاملے پر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر یا تو شہباز شریف کی حکومت الٹا جائے گی اور کچھ ہلکے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اسلامباد میں کہ پھر فوج کنٹرول سنبھال لے گی اور مارشللہ بھی لگ سکتا ہے اور تین چار بڑی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ